بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پر جوڑوں اور ہڈیوں کے درد کا سامنا کرتے ہیں اگر آپ گھٹنوں، ہاتھوں، کوہنیوں، کندھوں یا جسم کے کسی اور حصے میں درد کا سامنا کر رہی ہیں تو ایسی صورت میں آپ آرثرائٹس اور آرثروسس وغیرہ کا بھی شکار ہو سکتے ہیں لیکن یقین کریں کہ ایسے بہت سے گھریلو علاج اور قدرتی سپلیمنٹس موجود ہیں جو آپ اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کا شکار مریض بہت زیادہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں خاص طور پر اگر یہ آپ کی روزانہ کی سرگرمیوں میں مداخلت کر رہی ہو صبح اٹھنے کے بعد اپنی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہونے کی کوشش میں جوڑوں میں سٹیفنس، لچک میں کمی، درد یا سوجن محسوس ہو تو یہ سب چیزیں انسان کو فرسٹیشن کا شکار کر دیتی ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ قدرتی علاج اور سپلیمنٹس کی کافی مقدار موجود ہے جو آپ کے درد کی شکتت یا نکل و حرکت کے مسائل کو دور کرنے کے لیے لی جا سکتی ہیں لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں میں یہ بتانے جا رہی ہوں کہ آپ اپنی ہڈیوں اور جوڑوں کی درد کی علامات کو قدرتی اور موسر طریقے سے دور کرنے کے لیے کون سی بہترین گھرے لو علاج اور قدرتی سپلیمنٹس لے سکتے ہیں نمبر ون کرکیومن کرکیومن حلدی میں پایا جانے والا سب سے فعال جزو ہے کرکیومن سب سے زیادہ مقبول سپلیمنٹس میں سے ایک ہے جو آج کل کئی قسم کے درد پشمول جوڑوں کے درد آرثرائٹس اور سوزش کی علامات کو بہتر بنانے کے لیے بہت مشہور ہو گیا ہے کیونکہ یہ قدرتی گھرے لو علاج دنیا بھر میں کسی کی بھی پہنچ میں ہے اس بات کا اندازہ آپ ایک ریسرچ سے لگا سکتے ہیں جس میں آرثرائٹس کے مریضوں کو کرکیومن سپلیمنٹس دی گئیں اس گروپ کا موازنہ آرثرائٹس کے مریضوں کے ایک اور گروپ سے کیا گیا جن کو روایتی دوائیاں دی گئیں تھیں روایتی عدویات کے ساتھ علاج کیے جانے والے مریضوں کے مقابلے میں دوسرے گروپ کے مریضوں کی علامات میں زیادہ بہتری دیکھی گئی جن کا علاج کرکیومن سپلیمنٹ سے کیا گیا تھا کرکیومن دنیا کا سب سے طاقتور انٹی انفلیمیٹری ایجنٹ ہے جو سوزش اور جوڑوں میں سٹیفنس کی علامات میں کمی لانے کی قدرتی صلاحیت رکھتا ہے کرکیومن کا استعمال کالی مرچ کے ساتھ زیادہ مفید ہے کیونکہ کالی مرچ کرکیومن کی ابزورپشن کو بڑھا سکتی ہے نمبر دو پروٹیولائٹک انزائمز ہو سکتا ہے کہ آپ نے پروٹیولائٹک انزائمز کا نام پہلی بار سنا ہو لیکن یہ سچ ہے کہ ان انزائمز کو آج کے دور میں بہت زیادہ غور کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہمارے کھائے کے کھانے میں پروٹین کو حضم کرنے میں مدد دیتے ہیں ان کا کھانا جوڑوں اور ہڈیوں کے درد کے حوالے سے انتہائی فائدہ مند پایا جاتا ہے یہ انزائمز پائنیپل اور پاپایا سے حاصل کیے جا سکتے ہیں نمبر تھری جنجر ادرک ان ناقابل یقین حد تک مفید گھریلو علاجوں میں سے ایک ہے جو قدرتی ادویات کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں ادرک میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ جسم پر سوزش کے اثرات کو کم کرتے ہیں کئی ریسرچز میں یہ بات دیکھنے میں آئی کہ ادرک کا استعمال آرثرائٹس سے وبستہ درد کو کم کرتا ہے اور حازمے کو بہتر بناتا ہے ان میں سے ایک مطالعہ دو ہزار پانچ میں جرنل آف میڈیسن میں شائع ہوا تھا جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ ادرک کا ارک سوزش کے رد عمل میں ملوث ہے یہ واقعی ان لوگوں میں فرق پیدا کر سکتا ہے جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوں نمبر فور گلوکوسا مائن گلوکوسا مائن کارٹیلیج کا ایک قدرتی حصہ ہے جو کہ ہڈیوں کو جسم میں ایک دوسرے کے خلاف رگڑنے سے روکتا ہے اور یہ رگڑ درد اور سوزش کا باعث بنتی ہے یہ مادہ کارٹیلیج کو ٹوٹنے سے روک سکتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ جوڑوں کے درد کا علاج کرنے والی بہت سی نیچرل سپلیمنٹس گلوکوسا مائن پر مشتمل ہوتی ہیں جو کہ جوڑوں اور ہڈیوں کی سوزش کی علمات کو بہتر بنانے کے لیے سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی سپلیمنٹس میں سے ایک ہے نمبر فائیو سیلری سیلری کو عام الفاظ میں اجوائن کا پودا بھی کہتے ہیں سیلری میں کئی اہم اجزاء ہوتے ہیں جو جسم کی سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں سیلری کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا ادرک اور سبز سیپ کے ساتھ ملا کر جوز بنا لیا جائے یہ جوز آپ دن میں ایک بار لے سکتے ہیں نمبر سکس کولیجن کولیجن ہمارے جسم میں پائے جانے والی پروٹینز میں سے ایک قسم ہے یہ جوڑوں کو بنائے رکھنے اور کنیکٹیو ٹیشیوز کو مضبوط رکھنے میں مدد کرتا ہے کولیجن کے اندر انیس مختلف طرح کے امائنو ایسیڈز ہوتے ہیں جو ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے ضروری کردار ادا کرتے ہیں اس کے فوائد میں صحت مند پتھوں کی نشنما جوڑوں میں درد کی علمات کو کم کرنا اور ڈائیجیسٹیو ٹریک کی شریانوں کو ہیل کرنا شامل ہیں یہاں تک کہ یہ کارٹیل ایج کی ری جنریشن میں بھی مدد کرتا ہے تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں مینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تینک یو اللہ حافظ